ایک فتنہ ختم ہوتا ہے کہ دوسرا فتنہ اٹھا دیا جاتا ہے اب مطورہ کا فتنہ اٹھا دیا گیا پھر کبھی کاشی کا فتنہ اٹھا دیا جائے گا یہ تینوں فتنے ختم ہوں گے تو پھر کشمیر کا مسئلہ اٹھا دیا جائے گا الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من يہده اللہ فلا مذللہ ومن يغللہ فلا هاديلہ و اشہدو اللہ لاہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْسِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيَّ هَدِيُ مُحَمَّدٍ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَوَّ الْوَمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدَعَةٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ لَعْلَوْنَيْنْ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسِّرُ لِي أَمْرِ وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي أَفْقَهُ قَوْلِي اجلاس کے صدر محترم مولانا مظہر صاحب مخصوص لہجے میں دعوتِ دین کا فریضہ انجام دینے والی آپ کے علاقے کی ایک عظیم شخصیت فضلت الشیخ مولانا صلیم الدین مدنی حفظہ اللہ اس ٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے دیگر مؤقر معزز محترم رسپیکٹڈ علماء کرام معزم پر تھانا قلیہ چک ڈسٹرک ماللہ اور اس کے اطراف سے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے معزز سامین حضرات اسلامی خواتین ماں اور بہنوں نوجوانوں بچوں کل موسم کی خرابی کی وجہ سے جلسہ تو ہوا لیکن جس شان و شوقت کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا الحمدللہ آج موسم خوشگوار ہے آپ لوگ بھی ایک اچھی خاصی تعداد میں یہاں آئے ہیں مجھے کل جو باتیں میں نے کہیں تھی میں اسی آیت کو آج بھی میں نے پڑھا ہے اور اسی کو مجھے آگے بڑھانا ہے موجودہ دور میں ہم انتہائی پستی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں صرف ہندوستان ہی نہیں دنیا کا کوئی ملک دنیا کی کوئی کنٹری دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں اسلام کے ماننے والوں کو سکون اور شانتی مل رہی ہو ایراک کا مسئلہ ہو ایران کا مسئلہ ہو فلسطین کا مسئلہ ہو سیریہ کا مسئلہ ہو اردن کا مسئلہ ہو لبنان کا مسئلہ ہو مصر کا مسئلہ ہو کوئیت کا مسئلہ ہو یا خود سعودی عرب کا مسئلہ ہو مسلمانوں کو کہیں سکون نظر نہیں آتا ہے یا یوں کہلو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یو شک الامم ان تداع علیکم کما تداع لکلتو علا قشتها کہ ایک ایسا زمانہ تمہارے اوپر آ جائے گا جیسے بھوکے لوگ دستر خان کی اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دستر خان نوچ ڈالتے ہیں اسی طریقے سے دنیا کی ساری قومیں تمہیں نوچ ڈالیں گی ایک کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے ہماری سنخیہ کم ہوگی کیا اس وقت ہم تھوڑے سے ہوں گے کہا نہیں تم کم نہیں ہوگے تم بہت زیادہ ہوگے تمہاری سنخیہ کم نہیں ہوگی تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تم تم اُس جھاگ کے مانند ہوگے اُس کُوڑا اور کرکٹ کے اطرح ہوگے جیسے سمندر میں سمندر کی موجیں اور سمندر کی لہریں کُوڑا اور کرکٹ کو جہاں چاہتی ہیں ہاک لے جاتی ہیں جیسے کچھ کُوڑا پڑا ہے کچھ گندگی پڑی ہے ایک لہر آئی وہ ادھر چلی گئی ادھر سے ایک لہر آئی کُوڑا کرکٹ ادھر چلا گیا تو جیسے کُوڑا اور کرکٹ کو سمندر کی لہریں جہاں چاہتی ہیں وہاں لے جاتی ہیں ایسے ہی دنیا کی ساری قومیں تمہیں اپنی انگلی پر نچائیں گی اور تم ناچو گے اُس وقت تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے ایسا کیوں ہوگا تمہارے دلوں سے اللہ رب العالمین کافروں کے دلوں میں جو تمہارا رعب و دب دبا بیٹھا ہے وہ نکال لے گا کافروں کے دلوں سے تمہارا رعب تمہارا دب دبا تمہاری طاقت جو بیٹھی ہوئی ہے ان کے دلوں میں اللہ رب العالمین اُس کو نکال لے گا کل تک کافر ہماری مسجدوں کے پاس سے گزرتے تھے تو بارات بند کر دیتے تھے بینڈ بند کر دیتے تھے کیوں مسلمانوں کو گانا پسند نہیں ہے آج ہماری مسجدوں کے سامنے سے ان کے جلوس نکلتے ہیں کیوں کیونکہ آج ہماری ہوتلوں میں ٹی وی چل رہی ہے ہماری شادیوں میں ڈی جے بج رہے ہیں اللہ رب العالمین کافروں کے دلوں سے تمہارا رعب تمہارا دب دبا جو بیٹھا ہے وہ نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا کر دے گا وہن صحابہ نے کہا وہن کیا ہے اللہ کے رسول کمزوری کیا ہے وہن پیدا کر دے گا وہ کیا ہے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت ڈال دے گا و کراہیت الموت اور موت کو تم ناپسند کرنے لگو گے جلدی مرنا نہیں چاہو گے کیونکہ تمہیں ڈر ہوگا کہ اگر ہم مر گئے تو ہم جنت میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہمیں اپنے عاملوں پر بھروسہ ہوگا ہی نہیں اس حدیث سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہم کیوں آج خوش نہیں ہیں کیوں ایک فتنہ ختم ہوتا ہے دوسرا فتنہ اٹھا دیا جاتا ہے پچیس سال تیس سال چالیس سال ایک جھگڑے میں رہے ہم لوگ نجی عدالت سے مقدمہ فیصلہ ہوا تو ہائی کوڈ میں گیا ہائی کوڈ سے مقدمہ نکلا تو سپریم کوڈ میں گیا اور سپریم کوڈ کا فیصلہ آ جانے کے بعد کسی طریقے سے ہم خاموش ہوئے کہ چلو سپریم کوڈ نے جو فیصلہ کر دیا کر دیا جیسا بھی کیا جو جنہوں میں جو ہم تھے کہ مسجد ہے یا مندر بابری مسجد ہے یا رام جن بھومی چلو فیصلہ ہو گیا معاملہ ختم ایک فتنہ ختم ہوتا ہے کہ دوسرا فتنہ اٹھا دیا جاتا ہے اب مطورہ کا فتنہ اٹھا دیا گیا پھر کبھی کاشی کا فتنہ اٹھا دیا جائے گا یہ تینوں فتنے ختم ہوں گے تو پھر کشمیر کا مسئلہ اٹھا دیا جائے گا پوری زندگی لگتا ایسا کہ جب تک قیامت نہیں آ جاتی ہے تب تک ہم لوگ اور ہماری آنے والی نسلیں انہی فتنوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہیں گی اور جن ملکوں میں یہ فتنے نہیں ہیں وہاں ہمارے آپسی فتنے کون کم ہیں کہ تیرے پیچھے میری نماز نہیں میرے پیچھے تیری نماز نہیں پاکستان کو دیکھ لیجی آپ وہاں مسجد مندر کا فتنہ نہیں ہے لیکن وہاں ہماری مسجدیں بھی محفوظ نہیں ہیں شیعوں کی مسجدوں پر سنی بمباری کر دیتے ہیں اور سنی کی مسجدوں پر شیعہ بمباری کر دیتے ہیں کوئی اس کا امام کو مارے ڈالتا ہے کوئی اس کی امام کو ختم کر دے رہا ہے عراق اور ایران کی اپنی جنگ دیکھئے سیریا دیکھ لیجئے فلسطین کا حال دیکھ لیجئے دنیا کے کسی بھی چپے اور اس کی وجہ اگر تلاش کریں اس کا ریزن اگر آپ تلاش کریں تو قرآن اس کا ریزن صرف ایک بتاتا ہے بس سینکڑو ریزن نہیں ہے اس کے دو چار ہوں دس بارہ ہوں پچاس ساٹھ ہوں تو چلو ہم کس کو دیکھیں قرآن کہتا ہے ایک ریزن ہے تم کاسہ گدائی لے کر چوکھٹ پر بھیق مانگنے کے لئے پیدا نہیں ہوئے ہو مسلمانوں تمہیں ہم نے بھیق کا کٹورہ نہیں دیا ہے کہ تم سب سے بھیق مانگتے پھر ہو ہم نے کہا تھا کہ تمہیں بلندی دیں گے تمہیں عزت دیں گے تمہیں ہم حاکم بنائیں گے تمہیں ہم اوچھا رکھیں گے تمہیں ہم پاور دیں گے تمہیں ہم طاقت عطا کریں گے لیکن اللہ نے کہا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا لیکن ہماری ایک شرط تھی اور شرط یہ تھی کہ تم اپنے اندر ایمان پیدا کر لو کتنا صاف اللہ کا وعدہ ہے لا تہنو ولا تہزنو مسلمانو تم غم نہ کرو مسلمانو تم مایوس نہ ہو جاؤ لا تہنو ولا تہزنو مسلمانو تم غم نہ کرو مسلمانو تم مایوس نہ ہو جاؤ وانتم لعلون ہم تمہ بلندی دیں گے ہم تمہ حکومت دیں گے ہم تمہ عزت بخشیں گے ہم تمہیں دنیا کا سب سے زیادہ عزیز سب سے زیادہ باعزت انسان بنائیں گے عزت تمہارے قدموں کے نیچے ڈال دیں گے دنیا تمہاری عزت کرے گی تمہاری قدم بوسی کرے گی تمہارے پیروں پہ گرے گی تمہارے بینہ کوئی کام نہیں ہوگا انکنتم مومنین لیکن ایسا کب ہوگا جب تم پہلے ایمان والے بن جاؤ پہلے تم مومن بن جاؤ آج ایسا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایمان والے بھی نہیں ہیں کتنا صاف جملہ کہا ہے جب شرطی ہی پوری نہیں ہو رہی ہے تو اللہ اپنا وعدہ کیوں پورا کرے مولانا جرجی صاحب ہم شام کو آپ کے ہاں کھانا کھلائیں گے ہم کھانا تب کھلائیں گے جب آپ میرے گھر پہ آوگے شرط کیا ہے ہم کھانا تب کھلائیں گے جب تم میرے گھر پہ آوگے جرجی صاحب جلسے کے اسٹیج پہ بیٹھے ہیں اور سلیم الدین صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ کھانا کھلائیں کیوں نہیں کھلا رہے ہو سلیم الدین صاحب کہہ رہے ہیں مولانا صاحب میں نے شرط لگائی تھی کہ جب میرے گھر پہ آوگے تب کھلائیں گے اسٹیج پہ تھوڑی ہم نے وعدہ کیا تھا جرجی صاحب کہہ رہے ہیں میں بھوکا ہوں سلیم الدین صاحب کہہ رہے ہیں مر جاؤ میرے باپ کا کیا جا رہا ہے میرے گھر آوگے تب کھلاؤں گا اور ظاہر ہے جرجی صاحب نے وہ شرط کو پورا نہیں کیا تو سلیم الدین صاحب بھی اس بات کے مجاز نہیں ہے کہ وہ ہمیں کھانا کھلائیں اللہ نے کہا ہم تمہاری نماز قبول کریں گے شرط یہ ہے کہ تم مچھی طریقے سے وضو بناو جرجی صاحب زہر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں لیکن حال یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز پڑھ کے سو گئے تھے بارہ بجے اٹھے آزان کی آواز صبح بارہ بجے آئی اور مسجد میں ایسے ہی گھس گئے کسی نے کہا جرجی صاحب نماز پڑھ لیجی پڑھ لی قبول نہیں ہوئی کیوں تم نے وضو ہی نہیں بنایا اچھا میں چار اور پڑھ لیتا ہوں لوگ کہہ رہے ہیں چار چار آٹھ پڑھ لی پھر بھی قبول نہیں ہوئی اچھا میں چار اور پڑھ لیتا ہوں جھنجلا گیا کہنے والا کہنے لگا چار چار کیا چار ہزار بھی پڑھ ڈالو تو قبول نہیں ہوگی اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ تم نے وضو نہیں بنایا اگر تم چاہتے ہو کہ آپ کی نماز قبول ہو تو پہلے وضو بناو اللہ کہتا ہے تمہاری نماز ہم تب قبول کریں گے جب تم اچھی طریقے سے وضو بناو گے وضو ہوگا تو نماز ہوگی وضو نہیں تو نماز نہیں وضو کے لیے شرط ہے نماز کے لیے شرط ہے وضو جب وضو نہیں تو نماز نہیں اضافات شرط فاطل مشروط جب مشروط پورا نہیں ہوا تو شرط بھی شرط پوری نہیں ہوئی تو مشروط بھی پورا نہیں ہوگا جب آپ کسی چیز کی شرط کو پورا نہیں کر رہے ہیں یہ مائک مین یہ مائک تو نے لگایا ہے اچھی آواز دے گا تو پیسہ دوں گا مائک ڈسٹرپ کر رہا ہے آواز تو آدمیوں تک نہیں پہنچ رہی ہے تو آپ بھی مائک مین کو پیسہ نہیں دیں گے کیونکہ اس نے آپ کی شرط کے مطابق مائک نہیں لگایا اللہ کہتا ہے ہم تمہیں بادشاہی دیں گے ہم تمہیں عزت دیں گے ہم تمہیں حکمرہ بنائیں گے ہم تمہیں عزیز بنائیں گے شرط یہ ہے انکن تم مومنین پہلے تم اپنے اندر ایمان پیدا کر کے دکھاؤ پہلے تم پکے سچے مومن بن کر دکھاؤ ہم نے جب بنیاد ہی چھوڑ دی تو ہم زلیل نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے اس مائک کی بنیاد ہے تار یہ تار آپ کھینچ لیں تو مائک آواز دے گا نہیں دے گا اور ایک بات یاد رکھئے گا میری مثال پر غور کیجئے گا جو چیز اپنی بنیاد کو چھوڑ دیتی ہے وہ کبھی بلندی پر نہیں جاتی ہے عزت نہیں پاتی ہے بلکہ نیچے کی طرف جاتی ہے زلیل ہوتی ہے پستی کی طرف جاتی ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے عام کا پھل عام کے پیڑ پہ لگا ہوا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ عام کا پیڑ ہے اور عام کے پیڑ پہ عام لٹکا ہوا ہے اچانک ہوا چلتی ہے اور عام آپس میں ٹکراتے ہیں اور ایک عام ٹوٹتا ہے وہ عام جب ٹوٹتا ہے تو وہ زمین پر کیوں گرتا ہے آسمان اس کو اپنی طرف کیوں نہیں کھینچتا ہے کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے تو گرم پانی آج مگانا پڑے گا پتہ نہیں کیا کھلا دیئے آج شروع سے ہی آج گھل لیکن ابھی صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ مجھے امید ہے اور بولتا ہوں تو اور اچھا ہوتا جاتا ہے لیکن تھوڑا گرم پانی رکھی ہے ہاں تو عام لگا ہوا ہے عام کا پیڑ عام جب ٹکراتا ہے ہوا چلی وہ گرتا ہے ٹوٹتا ہے تو وہ زمین پر کیوں گرتا ہے سائنٹسٹ بتائیں فلسفی بتائیں وہ اوپر کیوں نہیں جاتا گرم ہے نا اب اتنا بھی گرم نہ ہو اوکی ویری گوڈ وہ نیچے گرتا ہے اوپر کیوں نہیں جاتا یہ مثال ہے جب تک وہ اپنی جڑ اور اپنی بنیاد سے جڑا ہوا تھا تب تک اس میں دن پر دن مٹھاس بڑھ رہی تھی کچھے سے پکا ہوتا جا رہا تھا اس میں مٹھاس آتی جا رہی تھی شروع شروع میں کھٹا پن تھا بعد میں اس میں مٹھاس آ گئی دن پر دن چھوٹے سے بڑا ہوتا جا رہا ہے کیوں اس میں دن پر دن ترقی ہوتی جا رہی ہے کیوں کیونکہ وہ اپنی جڑ کو پکڑے ہوئے ہیں لیکن جب اس نے اپنی جڑ سے رشتہ توڑ لیا تکرایا اور ٹوٹا جب اس نے اپنی بنیاد سے رشتہ ختم کیا اپنے رشتے کو توڑا تو وہ زمین پر آیا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اپنی بنیاد سے رشتہ توڑنے والا کبھی ترقی نہیں کرتا وہ زلیل ہوتا ہے وہ نیچے آتا ہے مسلمان کا کی بنیاد ہے ایمان مسلمان کی بنیاد ہے اسلام مسلمان کی بنیاد ہے قرآن جب تک یہ ایمان سے اپنا رشتہ مضبوط رکھے گا جب تک یہ ایمان سے جڑا رہے گا دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں کر سکتی ہے یہ دن پہ دن ترقی کرے گا آگے بڑھتا جائے گا لیکن جب ایمان سے رشتہ توڑے گا تو غیر مسلم اس کو لکمہ اجل بنائیں گے کبھی موب لنچنگ میں مارا جائے گا کبھی دہشت گردی کے الزام میں جیل کی سلاحوں میں جائے گا کبھی میرے بھائیوں اس پر دوسری قوم مسلط ہو جائیں گی اور اس کو زلیل و خوار کر دیں گی اس لیے کیونکہ اس نے اسلام سے اور ایمان سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے جب تک ایمان کے ساتھ جڑا رہے گا ترقی کرے گا ایمان سے رشتہ توڑ لے گا تو عام کی طرح نیچے گرے گا ترقی نہیں کرے گا پتنگ تو آپ نے دیکھی ہوگی مولانا صاحب دیکھی نہیں ہے اڑاتے بھی ہیں جرجی صاحب پتنگ اڑا رہے ہیں ڈھیل دی اور اوپر گئی اور اوپر گئی اور اوپر گئی ہوا اس پتنگ کو اوپر لے جا رہی ہے وہ پتنگ جب تک اپنی دور سے جڑی ہوئی ہے اپنی بنیاد سے اس کا تعلق جڑا ہے اوچائی کی طرف جا رہی ہے لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ دوسری پتنگ آتی ہے اور اس پتنگ کی دور کو کٹ دیتی ہے اس کے دھاگے کو اس کے مانجے کو کٹ دیتی ہے اور جیسی اس پتنگ کا دھاگا کٹتا ہے اس پتنگ کی دور کٹتی ہے پھر آسمان اس پتنگ کو اپنی طرف نہیں کھیچتا ہوا اس کو اوچائی کی طرف نہیں اڑاتی بلکہ جیسی اس کی دور کرتی ہے وہ پتنگ ہچکولے کھاتی ہے جمپنگ کرتی ہے اور کلامنڈیا کھاتے ہوئے زمین کی اوپر آتی ہے اور زمین پر پیٹھے ہوئے نظر لگائے ہوئے چھچوڑے لڑکے عباش لڑکے مسلمانوں کے ہماری اور آپ کی بگڑی ہوئی اولادیں اسکولوں سے دور رہنے والی اولادیں کالج اور یونیورسٹی سے دور رہنے والے بچے اس پتنگ پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور چھینہ جھپٹی میں اس پتنگ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں کبھی آپ نے سوچا ہے وہ پتنگ تو بلندی کی طرف جا رہی تھی وہ پتنگ تو آسمان کی طرف جا رہی تھی اس پتنگ کو کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا اتنی اوچائی پر جا رہی تھی کہ اڑانے والا بھی اس کو اگر اپنے ہاتھ سے پکڑنا چاہے تو نہیں پکڑ سکتا ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس کی بلندی اور ترقی کو دیکھ کر اس تک پہنچنے کی کوشش نہیں کر پا رہے ہیں لیکن جب اس پتنگ نے اپنی بنیاد سے رشتہ ختم کیا اپنی بنیاد سے رشتہ توڑا تو پھر وہ پتنگ آسمان کی طرف نہیں جاتی ہے آسمان اس پتنگ کو اپنی طرف نہیں کھیجتا ہے کیونکہ آسمان جانتا ہے اس پتنگ نے بنیاد چھوڑ دی ہے دور سے اپنا رشتہ منقطع کر دیا ہے اب اس پتنگ کا انجام یہ ہے کہ زلیل ہوگی نیچے آئے گی اب زلیل اس کا مقدر بن چکی ہے وہ پتنگ ہچکولے کھاتے ہوئے نیچے آ جاتی ہے اور نیچے آنے کے بعد لڑکے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس کو پھار دیتے ہیں مسلمان جب تک قرآن و حدیث کو پکلے رہے گا ایمان سے اپنا رشتہ مضبوط رکھے گا تو اس کی بلندی تک کوئی نہیں پہنچ پائے گا دنیا کی کوئی قوم اس سے اوپر نہیں پڑھ سکتی ہے دیکھے گی تو یہی سوچے گی اتنا اوپر ہم کیسے جائیں جب تک ایمان سے رشتہ مضبوط رہے گا کوئی اس وقت اس کو چھو نہیں سکتا اور جب ایمان سے رشتہ توڑ لے گا تو جیسے پتنگ کے ٹکلے ٹکلے کر دیے جاتے ہیں ایسے ہی مسلمانوں کے بھی ٹکلے ٹکلے کر دیے جائیں گے کیونکہ انہوں نے اپنی بنیاد سے رشتہ توڑ لیا جرجی صاحب مثال تو بڑی اچھی دیئے آپ نے لیکن یہ مثال صرف یہی ڈیڑ دو گھنٹے تک کے لیے ہے صبح ہم وہی کریں گے جو کرتے آئے ہیں ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ہم پھر کیرم بوٹ کھیلیں گے پرسو ہمارے گھر میں شادی ہوگی ہم پھر ڈی جے بجائیں گے پھر شادی ہوگی تو پھر ہم بارات سوری بارات نہیں داکووں کو لے کے جائیں گے چور اور لٹھے رہے جائیں گے بارات لڑکی والے کے گھر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہم وہی کریں گے جو کرتے آئے ہیں ایمان سے ہمارا رشتہ منقطع ہو گیا پھر سن لو